اسلام علیکم مبارک جناب جناب محمد آصف صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پتہ گیا صبح صبح انہوں نے کھیر خواہیاں گیا تو ہر جناب میں بنانا لگیاں دامپوخت انشاءاللہ ماشاءاللہ جی فائد بھی صاحب بہت اچھی کھیر بنائی بہت دس کھیر بنائی تقریباً کوئی دس چیزاں ماشاءاللہ ہر لگیاں دامپوخت بنائی تسی دیکھو دامپوخت انشاءاللہ کس طرح بنائی انجوائے کرو اید چل دیں ہر انشاءاللہ دامپوخت بنائی بہت 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 لگیاں نو ساڑھے نو ہو گیا بہت بہت شکریہ آج ہی ویڈیو ہوں کے دیکھنا شیئر لازمی کرنا لائک کرنا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج ہی ماشاءاللہ تو ابھی میں بنانے لگا ہوں دامپوخت مہمانوں کے لیے تو مہمانوں کی ڈیمانڈ بے تو کافی دنوں کے بعد بنانے لگا ہوں پہلے بھی بناتا رہتا ہوں میں بنانے لگا ہوں ککر میں آپ چاہیں تو آپ پتیلے میں بنا سکتے ہیں ککر میں یہ ہے کہ دو گھنڈے پونے دو گھنڈے درمیانی آج پہ جیسے پہلے آپ نے آنچ تھوڑی تیز کرنی ہے بعد میں آپ نے ہلکی کرنی جیسے دم لگاتے ہیں اس سے تھوڑی سے زیادہ تو دو گھنڈے میں بن جاتے ہیں ایسے ہی پتیلے کا پتیلہ جو ہے وہ اکریبا تین گھنڈے لے جاتا ہے تو پتیلے پہ آٹا لگانا پڑتا ہے لیکن اس پہ آٹا نہیں لگانا پڑتا ہے تو ابھی میں رکھتا ہوں یہ ساری چیزیں اندر کس تفتیب سے رکھتا ہوں تو اس کے بعد جب دم پوخت انشاءاللہ تیار ہو جائے گا پھر بھی آپ کو دکھائیں گے یہ کیسے بنائیں انشاءاللہ بہتری بنے گا باقی یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین چار ٹماٹر ہے آدھا گلو ٹماٹر ہے ہری میٹ کی ہے ادھرک ہے لیسن ہے یہ آلو ہے یہ اپشنل ہے آپ نے ڈالنا ہے تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو نہیں ڈال سکتے ہیں لیکن ڈاپورت میں یہ اچھے لگتا ہے تو چاول ہوں اگلے ہوئے سادھ میں تو بہت مزا آتا ہے اسی کے ساتھ میں ساری ترتیب سے رکھتا ہوں کئی لوگ ہیں ادھرک ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے ہیں لیکن میں تھوڑا تھوڑا سا ڈال رہا ہوں تو ابھی شروع کرتا ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کہہ کرنا ہے یہ اگر آپ کے پاس سے چربی کام ہے ساتھ رکھتے جانا ہے ایسی جو چربی والی بوٹنیاں وہ آپ نے نیچے رکھنی ہے اور یہ ہڈی ہے صحیح ہے یہ والی دیکھ رہے ہیں یہ چربی والی بوٹنیاں یہ آپ نے نیچے رکھنی ہے چربی والی بوٹنیاں اس لئے نیچے رکھی جاتے ہیں یا ہڈی تاکہ نیچے لگے ایسے ہی رکھتا جاؤں گا ماشاءاللہ یہ کوکر اپنا ریڈی ہے دامپخت کے لئے یہ ہر چیزیں میں نے رکھ دی ہیں جیسے جیسے رکھی ہیں آپ کو ویڈیو میں چلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ میں نے یہ کیسے کیسے یہ چیزیں رکھی ہیں آپ نے ویڈیو کو ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کیا چیزیں پہلے رکھی کیا کیا چیزیں فاد میں رکھی ہیں یہ ماشاءاللہ سے پندرہ لوگوں کے لئے کافی ہے یہ دامپخت ہے یہ تقریباً ماشاءاللہ سے آٹھ کلو گوشت ہے تو یہ چودہ سے پندرہ لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں تو ساتھ میں انشاءاللہ سفیت جو وائٹ چاول ہے وہ بھی اُبالیں گے ابھی تھوڑا سا میں نمک اور اوپر سے ڈال دیتا ہوں نمک آپ نے حسب زیک کا ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ڈالتے جانا ہے تاکہ نیچے تک ہر بوٹی کو نمک لگے یہ دیکھیں تو ابھی اس میں تقریباً میں نے ایک کلاس پانی ڈال لیا ہے ایک کلاس پانی ڈال لیا ہے کیونکہ جیسے میں نے آنچ تیز کرنی ہے یعنی بنانے کے وقت آنچ تیز کرنی ہے یہ پانی اس میں جال جائے گا لیکن جب آنچ ہلکی کر دیں گے پھر چربی میں ہی پکے گا لے جناب ابھی اس کو کرتے ہیں ریڈی انشاءاللہ ریڈی کر کے جیسے میں نے آپ کو بتایا دو گھنٹے لگیں گے انشاءاللہ ریڈی کر کے تو پھر آپ سے ملتے ہیں لفتے کے لیے عید مبارک اپنے گھر والوں کو فون کریں سب کو عید مبارک ہیں ہماری طرف سے آپ سب کو عید مبارک لو جی ماشاءاللہ میں ہمانہ علیہ رہنکہ لگی ہیں پھر دام پخت اپنا پاس تیارا میں تو دخانہ ہونے ٹائیکنٹے ہو گیا دراصل تھوڑا جا زیادہ ٹائم اس لی لگیا کہ ترسی آپ دیکھ لو ٹکنے دا دےڑا نا ککر دا وہ خراب ہو گیا اسے پھر میں ہوتے پتھر رکھیا راکے نا پتیلی جی پتھر رکھیا آگا لیکن ہلے میں کھولیا نہیں آگا کیوں کہ آگ دے لو نیچے کتنی بارری آگیا کیوں کہ میں اس لیے نہیں کھولیا ایتھو نا ماری ماری ہوا آڑے نکل دیا تھوڑا جا سون کے نا پتہ لائی جانا اگر نیچے لگے نا پتہ لگ جانا لیکن نیچے نہیں لگیا لیکن ایدھے تین کینٹے پورا کریں کیونکہ پتیلی طرح ہی پکاؤں گے کیونکہ ایدھے تکن کو ہی نہیں آگا اس کر کے انہوں پتیلی طرح ہی پکاؤں گے انہوں پرلی سیڈتے میں رکھے چاول اوبل نواستے ہر شاہ جو سلاسل ہوت ہے ہر شاہ کٹی پہ ہی ہے فرید دے بیچ انشاءاللہ جدو انہوں کھول دے ہیں پھر ریڈی کر کے پھر دکھا لیں ماشاءاللہ ریڈی ہے بزن میں اٹھو لا دیتا ہے بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ گڑیا گڑیا کے میں یہ ہڈی ہے ماشاءاللہ جی گڑ گیا جی گڑ گیا جا رو گیا جناب ریڈی ہے لاؤ بھئی سفرا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا گڑا ہے یہ دیکھیں جی گڑیا مورد مرکو 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 دانپخت ریڈیو ہے ماشاءاللہ سے چلو ابھی یہ چیک کرتے ہیں تو بتاتے ہیں انشاءاللہ کیسا چلے ان کا جو ویو لے گی کہ کیسا بنائے چلیں بسم اللہ کریں لو جی دانپخت کھا چکے ہیں سب لوگ روٹی کھانا چھانا کھا گے انہوں نے اپنے اپنے کماتے لگے نکلا اسی کندر جا رہے پلا گارے سور گارے ہیرہ جناب اور ہی جا رہے اپنے ہور دوست کو اسی جا رہے ہیں جناب گارے ہیرہ انشاءاللہ امید کر دیں آج دا ویلوگ آج دی ویڈیو پسند آئی ہوئے گی پسند آئی ہے تو لائک کر دیں جائیں چینل سبسکرائب کر دیں جائیں نیکسٹ ویلوگ جو ہے وہ گارے ہیرہ کا ہوگا انشاءاللہ یہ بہت بڑی ویڈیو یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لئے اس کو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں گارے ہیرہ کا آپ کو ویزٹ کرواتے ہیں اوکے اللہ حافظ